عمران خان کو نو مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے اغوا کیا تشدد کیا گاڑی میں ڈال کے لے گے جب یہ منظر نامہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ احتجاج پورا من احتجاج کے لیے پورے پاکستان کی سڑکوں میں باہر نکل آئے اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلو چاہے پچیس مئی ہو چاہے تین نومبر عمران خان قاتلانہ حملہ ہو چاہے آٹھ مارچ زلے شاہ ہو چاہے چودہ مارچ کو عمران خان کے گھر پر حملہ ہو اٹھارہ مارچ کو عمران خان کے گھر زمان پار کے دروازے توڑے گئے ہوں ایف آئی آ رہے ہوں ہمارے پارٹی لیڈرشپ کو جلو میں ڈالا ہو عرش شریف کا شہید کا قتل شہید کیا جا رہا ہو لیکن عمران خان نے کسی جگہ کے اوپر بھی قوم کو پرتشدد احتجاج کی کال نہیں دی ہمیشہ پورا من رہنے کا ان کو کہا جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آخری امید کو ان سے چھینہ جا رہا ہے جو کہ عمران خان ہے ان کو غیر قانونی زور پر اغوا کیا جا ر رہا ہے ایک قاتلانہ حملہ وہ لوگ کر چکے ہیں جو اب یہ غوا کر کے ان کو لے کے جا رہے ہیں ان لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے اب آپ ان لوگوں کی تصاویریں جو پورا من پروٹیسٹرز ہیں جن کا آئینی بنیادی حق ہے ان کے گھروں کے دروازے توڑے ہم یہ مطالبہ کر چکے ہیں جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں انٹرنیٹ بند تھا فیس بک بند تھا ٹوٹر بند تھا سوشل میڈیا کے اوپر پبندیاں لگا دی گئی تھی یوٹیوب بند تھا اب سامنے آ رہ آ رہا ہے کہ پولیس والے گولیاں چلا رہے ہیں سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد گھس کے گولیاں چلا رہے ہیں وہ اشتیال پھیلارے ہیں وہ لوگوں کو انتشار دلوارے ہیں جلاو گھراؤ کر رہے ہیں اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے جب انکوائری ہوگی اس میں نظر آئے گا اس کے پیچھے موسن نکوی اس کے پیچھے رانہ سناولہ اور ان کے ہینڈلرز اس میں شامل ہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک تہہ شدہ منصوبے کے تحت یہ پلان کیا گیا ہے ایک جانب یہ یہاں پر بچوں کو خواتین کو بزرگوں کو گھڑوں کے دروازے توڑ کے گرفتار کیا جا رہا ہے دوسری جانب فضل الرحمن جو کہ سپریم کورٹ کیس سن رہی ہے انتخابات کے حوالے سے جو آج انتخابات چودہ مئی کو ہونے تھے نہیں کروائے گئے توہین عدالت کی گئی ہے کل اس سے متعلق ہیرنگ ہے وہاں پر دھنہ دینے جا رہے ہیں اسلام آباد میں پی ٹی ای کے لیے دفعہ ایک سو چوٹالیس ہے پی ٹی ای کے لیے دو سو پنتالیس کے تحت آرمی بلائ یہی ہے لیکن فضل الرحمن پی ڈی ایم کو فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آئیں کیا انیس سو ستانوے کی تاریخ دور آنی ہے سپریم کورٹ پر حملہ کرنا ہے کیا سپریم کورٹ ایک ادارہ نہیں ہے کیا اس ادارے کا تقدس نہیں ہے اس کے اوپر بھی سب کو خیال کرنا چاہیے فوری سپریم کورٹ کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن برایا جائے جو اس انتشار اور وائلنس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے